فلسطین ایک لمبے وقت سے اسرائیل کے حملوں سے گرتی بے تہاشا لاشوں کو گن رہا ہے دنیا کہہ رہی ہے کہ موجودہ اسرائیلی حملے اب تک کے سب سے بربر، سب سے نردئی اور سب سے کرور ہیں اسرائیل کا اسپتالوں میں زندگی کی جنگ لڑ رہے لوگوں اور رہائشی علاقوں پر کیے جا رہے حملے قائرتہ آتنگوات کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتے اس خبر میں آخر تک بنے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجی کیونکہ ہم آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کے ریل لائف ہیرو کھانوان، بچن وچن اور الارے کھلارے کی پول کھول کر رکھ دیں گے اس وقت دنیا دو دھڑوں میں بٹ گئی ہے ایک وہ کھیما ہے جو فلسطین میں ہر گرتی لاش کے ساتھ ہمدردی رکھ رہا ہے اور دوسرا وہ کھیما جو اسرائیل کے وحشی رویے پر نتنیاہوں کو گلے لگا رہا ہے یعنی ظالم کی حمایت میں کھڑے لوگ نہ بچوں کی موت پر رو رہے ہیں نہ عورتوں کی لاشوں کو گن رہے ہیں نہ اسپتال نہ اسکول اور نہ ہی ملبے میں تبدیل ہو چکے گھروں کی پرواہ کر رہے ہیں ایسے حالات میں جب دنیا کی سوپر پاور امریکہ اسرائیل کی پیٹ تھپ تھپا رہا ہے تو لیبنان، روس، جارڈن، سیریا، ایراک، ایران، ترکی اور چین فلسطین کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں دنیا کے تمام ملکوں میں فلسطین کی ہمدردی میں لوگ سڑک پر اتر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف پردرشن ہو رہے ہیں جنگ کو روکنے کی مانگ کر رہے ہیں یہاں تک کی سینکت راشت پرمک انٹونیو گھٹیرس نے بھی کہا ہے کہ ہماس نے جو حملے اسرائیل پر کیے وہ بے وجہ نہیں ہوئے فلسطین کے لوگوں کو چھپن سالوں سے گھٹن بھرے قبضے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گھٹیرس نے کہا کہ انہوں نے اپنی زمین، اپنی بستیوں کو لگاتار یہودیوں کے ذریعے ہڑپتے اور ہنسا سے گرست ہوتے دیکھا ہے ان کی ارتبوستہ چرمرا گئی ہے ان کے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور ان کے گھر دھوست کر دیے گئے ہیں زمیدوز کر دیے گئے ہیں اپنی دردرشا کے راجنیتک سمادھان کی ان کی امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں لیکن ہمارے دیش بھارت کے کتھت مہان سیلیبرٹیز خاموش ہیں انہوں نے اپنے پھوٹے موہ سے چھوٹے ماسوم بچوں اور عورتوں کی گرتی لاشوں پر ہمدردی کا ایک لفظ تک نہیں کہا حالکہ یہ کوئی پہلی بار کی بات نہیں ہے جب بھارتیہ سیلیبرٹیز نے اس وقت مون کو چنا جس وقت انہیں واسطب میں بولنا چاہیے تھا کچھ ایک موقع کو چھوڑ دے تو کھیل جگت فلمی دنیا کے ان تمام مہانبھوو سیلیبرٹیز کی زبان جب بھی کھولی ہے تب سرکار کی حمایت میں ہی کھولی ہے پھر چاہے سال بھر چلے اتحاسک کسان آندولن جس میں پانسو سے زیادہ کسان شہید ہوئے پر ان کی چپی ہو یا دیش میں بڑھتی موب لنچنگ کے بارے میں یا سرکار کے مخالفین کو دیش دروہی ثابت کر دمنکاری کانونوں کے تحت جیل میں ڈالنے کی سرکاری کارگزاریاں ہو یا سب سے بڑھ کر دلت آدیوازیوں کے ساتھ بڑھتے اتیاشاروں کے معاملے ہو سب پر اکثر ان کی مون پرتکریہ رہی ہے جب کسان آندولن کے بارے میں دنیا کے بڑے سیلیویٹیز نے اپنا سمرتھن دیا تھا اس وقت ہمارے دیش کے بڑے کھلاڑیوں اور کئی سیلیویٹیز نے اسے بھارت کے آنترک معاملے میں دخل دینے والا بتایا تھا ایسے میں صدی کے کتھد مہانائک ہوں یا پھر بولی ووڈ کے بادشاہ کناڈا ریٹن کھلاڑی کمار ہوں یا بولی ووڈ کے بھائی جان چاہے کرکٹ کے بھگوان سچن تیندول کروں سب ہی اپنی اپنی حویلی کی چار دیواریوں میں بند ایک قیدی سے زیادہ کچھ نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نہ انسان کے ساتھ کھڑے ہو پا رہے ہیں نہ انسانیت کے ساتھ یہ وہ لوگ ہیں جو گھٹکا تمباکو بسکٹ ٹوائلٹ سے لے کر ڈائپر تک بیشنے کے لیے مہو کھول سکتے ہیں لیکن انہیں فلسطین کے بچوں کی لاشوں کے ساتھ ہمدردی کے دو شبت کہنا بھاری پڑ رہا ہے